پرائیم ٹائم شو اینڈی ٹی وی پر جو آپ لگاتار دیکھا کرتے تھے لاکھوں کی سنکھیاں میں رویش کمار کی چاہنے والے کروڑوں کی سنکھیاں میں ان کی پترکاریتہ کو سراہنے والے ان کی پترکاریتہ کو داد دینے والے کو اب جلد ہی نراشہ ہاتھ لگنے والی ہے کیونکہ کل ایک اینڈی ٹی وی کے ذریعے جو خبر سامنے آئی کہ اینڈی ٹی وی کے جو مالک تھے پڑھنا وڑھائے اور ان کی پتنی رادی کروئے ان دونوں نے استیفہ دے دیا ہے اور اڈانی گروپ کا پوری طرح سے اس چینل پر اب مالکانہ حق ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی تین نئے ڈائریکٹر سے ان کی جگہ بنائے گئے ہیں جس میں ایک میڈیا جگت کا بڑا نام سنجے پوگلیا بھی ہیں جن کو اس میں ڈائریکٹر بنائے گیا ہے تو اب بہت دنوں تک رویش کمار نہیں ٹک پائیں گے ان کا شو بند کر دیا جائے گا کیونکہ اڈانی گروپ نے اس کو خریر لیا ہے اور اڈانی اور موڈی اور بی جے پی کے تعلقات جگ ظاہر ہیں سب جانتے ہیں کس طرح سے اڈانی کو بی جے پی فائدہ پہنچا رہی ہے اور دنیا میں جس طرح سے ان کا نمبر ٹاپ ٹین میں آ گیا ہے تو ظاہر سے بات ہے اب رادی کا اور پڑھنا و رائے کے استیفہ دینے کے بعد شاید اگلی خبر آپ کو یہ آئے کہ رویش کمار نے بھی انڈی ٹی بی سے کوئٹ کر دیا ہے استیفہ دے دیا ہے لیکن اس سے پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ رویش کمار نے جس طرح سے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی شروع کر دیا ہے جس طرح سے تمام پترکار جن کو اس طرح کی میڈیا جگہ سے نکالا گیا ہے وہ اپنے اپنے انڈیویجول طور پر یوٹیوب چینل فیس بک پیچ چلا رہے ہیں اور کافی کامیاب وہ اپنے اس پروفیشن میں بھی ہیں اور ظاہر سے بات ہے رویش کمار نے جب اپنا یہ چینل شروع کیا تو کچھ ہی دنوں میں لاکھوں کی سنکیہ میں سبسکرائبرز پہنچ گئے ہیں ان کے چاہنے والوں نے اس کو پسند کیا لیکن وہ گاہے بگاہی اس پر اپنی ویڈیوز ڈال لہے تھے لیکن شاید اب وہ اس پر پورا طرح سے پلان کریں اور یہاں سے ریزائن دینے کے بعد انڈیپینڈنٹلی وہ یہ اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ چلائیں تو کیا ہے پورا معاملہ آئیے میں آپ کو وستار سے بتاتا ہوں انڈی ٹی وی کے سنستہ پک پڑھنو رائے اور رادی کا رائے نے آر آر پی آر ہولڈنگز پرائیویٹ لیمیٹیٹ سے اسطیفہ دے دیا ہے انڈی ٹی وی کے رہے ہیں بومبے سٹوک ایکسچینج کو پڑھنو رائے اور رادی کا رائے کے اسطیفے کی جانکاری دیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پڑھنو اور رادی کا نے کمپنی کے ڈائریکٹر پت سے اسطیفہ دے دیا ہے یہ آج سے ہی پربھاوی ہوگا پڑھنو اور رادی کا کے اسطیفے کے بعد سنجے پگلیا صدیفتہ بھٹچارے سیندھل سیونا کو تتکار پر بھاو سے آر آر پی آر ہولڈنگز پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے بورڈ کے ڈائریکٹر نیوٹ کیے گئے ہیں آڈانی گروپ نے سوموار کو انڈی ٹی وی میں 29.18% حصہ ادھگیر ہٹ کر لیا تھا انڈی ٹی وی کی پرموٹر کمپنی نے سوموار کو کہا تھا کہ اس نے اپنی ایکویٹی پونجی کے 99.5% شہروں کو اڈانی گروپ کے سوامیتو والی وی سی پی ایل کو ٹرانسفر کر دیا ہے ان شہروں کے ٹرانسفر سے اڈانی گروپ کو انڈی ٹی وی میں 29.18% حصہ داری مل جائے گی وہیں اڈانی گروپ نے انڈی ٹی وی میں اور 26% حصہ داری کے لیے مارکٹ سے آفر لانے کا اعلان کیا تھا اس کے ساتھ اڈانی گروپ نے 26% حصہ داری کے لیے بھی کھلی پیشکش کی ہے جو 5 دسمبر تک سماپت ہو جائے گا اڈانی گروپ کے چیرمین گوٹم اڈانی نیا حالی میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انڈی ٹی وی کو خریدنا ایک ویف سائک افسر نہیں بلکہ ان کی یہ ذمہ داری تھی اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کا مطلب صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ کہیں کہ یہ غلط ہے وہیں سرکار اگر کچھ اچھا کر رہی ہے تو آپ کے پاس اس اچھا کہنے کا بھی سہاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے انڈی ٹی وی کے مالک سنستہ پاک پرنو رائے کو اس کے پرمک بنے رہنے کے لیے بھی آمنتریت کیا تھا شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکر کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ کی ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دنیواد